ہیلو اسلام علیکم گائز مجھے مید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ کا بھائی چاند ملک کتنے پیسے ہاں ٹوپی بھی لینا ہاں دستانے اللہ اللہ کار یار چھین سو ایک گلپس کا جوڑا لیا اور ایک ٹوپی لیے اس کے یہ چھین سو روپے مانگ رہا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کیسے ہے ہاں ٹ特 ڈرین ملک ہر کو دلو کھر کو دلو کر اندھیتے ہیں وہ نہیں ہے اس کا بے ایک نقظر نہیں ہوں اور ہمارہ oundی نہیں ہوں ایک لو خان صاحب ہلو خان صاحب یہ دنے بچیں رہتے ہیں جب وہاں کرگی پہنچے ہو سکتی ہے چل میں ہوں دون کو بچیںcję ہے یہ دیکھ یار تیرے پاس ہی آتا ہوں تو نے پچانا بھی نہیں ہے کافی جگڑے کے بعد ہم مجھے مل چکے ہیں پانسو روپے کے گنامز تو گائز یہ ہے جس کو ہم لوگ پنجابی میں کہتے ہیں جس پر گوڑ تیار کیا جاتا ہے یہ گوڑ تیار کرنے کے لیے گنے کو اس کے اندر ڈالا جاتا ہے اور اس کے رس جس کو ہم رو کہتے ہیں پنجابی میں وہ نکالی جا رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ نالی میں آرہی ہے آپ کو بعد میں دکھاتا ہوں کہ یہ آگے جا کہا رہی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں گنے کو دو لوگ ڈال رہے ہیں یہ پیچھے دیکھیں یہ سارا گنہ پکڑا ہوا ایک آدمی ان کو پکڑانے پر لگا ہوا ہے یہ اس کے اندر دیے جا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ آگے اس بارٹی میں اب یہ ایک بارٹی بھر جائے گی وہ تقریبا بھری تھوڑی سی رہے گی ہے یہ بھر جائے گی اس کے بعد جو اس کے ساتھ بارٹی تھے اس کو لگا دیا جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو جو یہ چل رہے ہیں اس کو کرتے ہیں گھر آ رہی ہیں یہ گنے کو بلکل پتلا کر کے اس میں سے رس نکال لیتے ہیں یعنی ہمارا کہانے کا مطلب ہے پنجابی میں سے ہم لوگ رو کے نام سے بھی جانتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اب آٹی بھر چکی ہے بہت زیادہ ساری تو یہ دیکھیں اس میں سے گند کو اچھٹا رہا ہے تاکہ اس میں گند نہ آئے اور گھڑ میں کسی قسم کی کوئی ملاوت ثابت نہ ہو سکے تو یہ ہے جی جہاں سے اس میں سے زیادہ جس کو ہم لوگ سوا کہتے ہیں یعنی کہ جب آگ جلائی جاتی ہے تو راک راک بن جاتی ہے یہاں سے نکالی جاتی ہے یہ دیکھے بارٹی جو بھر چکی تھی وہ ادھر آ چکی ہے اس کو یہ کپڑے میں ساف کے جارہا ہے تاکہ اس میں کوئی کچھرہ بگرہ نہ چاڑا جائے صرف رس یعنی رو آگے ساف ہی جائے آپ کو دکھاتے ہیں کہ آگ کہاں سے جلائی جاتی ہے یہ وہ جگہ جہاں سے آگ جلائی جاتی ہے ان کو یہ کہتے ہیں کک یعنی کہ یہ پڑےوں میں گند ہوتا ہے جو کہ یہ گنے سے نکلتا ہے اس میں یہ سراغ چھوٹا سا ہے اس میں ڈالتے ہیں اور یہ کڑایا ہے بڑا سارا اس میں یہ جو انہوں نے صاف کی ہے رو پین رس اس کو اس میں ڈالیں گے اور نیچے سے آگ جلائیں گے اس کو گرم کی اس کو گرم کریں گے جب وہ گرم ہو جاتا ہے تو اس کا رنگ اس طرح سے کچھ ہو جاتا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں لیپیہ نبڑا ہوا وہ دو ہوتھا رہے ہیں اس کو یہ کہتے ہیں رمبہ آپ اس کو شہری لوگ پتہ نہیں کیا نام دیتے ہیں لیکن یہ اس کو پنجل میں کہتے ہیں رمبہ اس سے یہ یہ دیکھیں وہ آت میں لے کر یہ انہوں نے رکھ دیا جب بہت زیادہ گھڑا ہو جاتا ہے تب اس کو نکالے جاتا ہے بچے ہم اس کو چیڑ بھی کہتے ہیں جو کہ بچے گنے کے اوپر چڑھا لیتے ہیں کھاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ بندہ گن جائے کہ میرے کتنے ہو چکے ہیں یہ ہاتھ اس لیے بھگو رہا ہے کہ اس جہاد جلدی گرم ہو جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کام کرنا کوئی تن آسان نہیں ہوتا یہ بہت مشکل ہوتا ہے یہ ہوگیا یہ گھڑ بندے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے یہ بندہ کھم بیادے چاڑے گے اٹھینے تسی ورنے آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ اوپر کھڑے ہوں میں یہ ایک ایک یہاں سے پیس لے لیں گے جس کو ہمیں روڑی بولتے ہیں ایک ایک روڑی یہ لے لیں گے اور کھاتے ہوگے گھر چلے گے یہ تازہ تازہ کھانے والا بہت ہوتا ہے تو گائز یہ ہے جی انگیٹھی اس کو شہر میں استعمال کرتے ہیں سلنڈر کے طور پر ہاتھ گرم کرنے کے طور پر یا ہیٹر کے طور پر استعمال کرتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں جو ہیٹر ہوتا ہے یا سلنڈر ہوتا ہے اس کے نیچے بٹن لگا ہوتا ہے اور اس کا بٹن یہ والا ہوتا ہے آپ کو دکھاتا ہوں اس کو اس میں لگاتے ہیں ایسے کرتے ہیں تو اس سے زیادہ سیکھ نکلتا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں زیادہ لال ہو جا رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو سلنڈر کے طور پر بھی استعمال کیا جا رہا ہے اس کو پنجابی میں ہنگیٹھی کہتے ہیں آپ لوگ سلنڈر لیتے ہیں ہیٹر لیتے ہیں یہ اس کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے آپ پھر اس کا بٹن بھی δیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ لیں اس کا سیکھ زیادہ لینے کے لیے اس کی گرمائے زیادہ کرنے کے لئے اس کو ہم پھروتے ہیں تو اس کو ہم نے یہ اس کا سیکھ زیادہ ہو گیا یہ دیکھ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں نہیں جائے یہ تابیہ کی طرح ہوتی ہے یہ اس میں آگ ہے یہ ساری آگ سے بھری ہوئی ہوتی ہے اس کے لئے کوئی بجلی کا خرچہ نہیں ہوتا کوئی خرچہ وغیرہ نہیں ہوتا اس کے لئے خاص ٹائلیں استعمال کی جاتی ہیں جو کہ گاؤں میں زیادہ ملتی ہیں اس کو ہم لوگ تھاپییں بھی کہتے ہیں جو کہ ہماری اکثر دیواروں کے ساتھ لگی ہوتی زیادہ تر یہاں پر گاؤں میں وہی لوگ ٹائلیں استعمال کرتے ہیں لگانے کے لئے وہاں شہروں میں لوگ چپس استعمال کرتے ہیں چینی ٹائل وغیرہ استعمال کرتے ہیں ہم لوگ یہ استعمال کرتے ہیں دیواروں پر لگانے کے لئے ہماری ار طرف یہی دیوار پر لگی ہوتی ہے اور بعض میں اس کو جلانے کے لئے استعمال کر لیا جاتا ہے خوبصورتی کی خوبصورتی ہوتی ہے استعمال کرنے کابل بھی ہوتی ہے کومنٹر میں ضرور بتائیے گا کہ ہمارا آج کا ویلوگ کیسا تھا آپ کو اچھا لگا یا نہیں لگا آپ کو ہمارے آج کی دکھائیوں چیزیں اچھی لگی ہیں یا نہیں لگی ہیں ہم ملتے ہیں بگلے ویلوگ میں اس وقت تک اللہ حافظ